بسم اللہ الرحمن الرحیم سگر کا نسخہ لے کر آیا ہوں جو لوگوں کو سگر ہو جاتی ہے جس کی بیئے سے کئی ساری پراؤلم کھڑی ہو جاتی ہیں وہ میٹھا نہیں کھا پاتے یا جو شادی شدہ جوڑے ہیں تو ان کے اندر سیکس کی پراؤلم بھی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ان کے اندر کمزوریاں پیدا کر دیتی ہیں اچھا کھا بھی نہیں پاتے وہ پریز ان کو بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے نہیں تو ان کے لیے جان کی آفت پڑ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں آج آپ کو ایک نسخہ بتانے والا ہوں ناظرین بہتی آسان نسخہ ہے لگتار استعمال سے سگر ہمیشہ کے لیے نارمل ہو جائے گی اور مہگا بھی نہیں آپ گھر پہ آسانی سے بنا سکتے ہیں بہتی لا جواب سستہ اور آسان نسخہ ہے چند دن کے استعمال سے ہی سگر نارمل ہو جاتی ہے آپ پکڑا چیک اپ کروا کے اور دوہ کو کھانا شروع کریں پندرہ دن کے اندر آپ کی سگر نارمل ہو جائے گی لیکن شرط یہ ہے پندرہ دن کے بعد آپ کو چھوڑنی نہیں ہے لگتار اس کو کھاتے رہنا ہے کافی لمبے ٹائم تک میرے خاصے چار پانچ مہینے تک تو آپ کو کھانا پڑے گا اس کے بعد سے جو ہے سگر جو ہے آگے کو بڑھے گی نہیں نارمل ہی رہے گی لیکن بیچ بیچ میں سگر چیک کرواتے رہے ہیں کہ بہت زیادہ کم نہ ہو جائے اگر کم ہوتے ہیں دیکھیں تو اس کی خوراک کم کرنے ٹھیک ہے تو اس میں جو ناظرین آج میں آپ کو نسکہ بتاؤں گا صرف دو چیزوں سے تیار ہونے والا نسکہ ہے بہت ہی اچھا نسکہ ہے اور دونوں چیزیں جو ہیں بڑی آسانی سے ملنے والی ہیں مہگا نسکہ نہیں ہیں تو چلتے ہیں سیدھر نسکے کی طرح نسکے میں آپ کو پہلے تو لینا ہے میتھی کے دانے میتھی کے دانے جو میتھی کا ساغ ہم لوگ کھاتے ہیں تو یہ جو پک جاتا ہے تو اس کے اندر میتھی کے بیچ پڑ جاتے ہیں اس کے فلی ہوتے ہیں اس کے اندر بیج ہوتے ہیں تو وہی میتھی کے دانے ہوتے ہیں تو جیسا آپ اس کی پہ دیکھ رہے ہیں میتھی کے دانے ہیں یہ آپ کو ہر کرانہ شٹور سے مل جاتے ہیں نہیں تو مسالے والوں کے پاس آپ کو مل جائیں گے تو یہ آپ کو لینے ہیں سو گرام ٹھیک ہے نمبر دو آپ کو لینا ہے نیل گری کے بیج نیل گری بھی ایک پودا ہوتا ہے اس کے بیج ہوتے ہیں جیسا آپ اس کی پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ نیل گری کے بیج ہیں یہ بھی آپ کو لینا ہے سو گرام مطلب دونوں چیزیں آپ کو برابر اور آبر وزن میں لینی ہے آپ سو سو گرام لینا چاہے تو سو سو گرام بھی لے سکتے ہیں دو سو گرام یا چار سو گرام جتنا بھی لینا چاہے آپ اتنا لے سکتے ہیں لیکن دونوں کی کونٹیٹی برابر ہی ہونی چاہیے آپ نے دونوں برابر وزن میں لینے کے بعد ان کو اچھی طرح دھوم میں سکھا لیں تاکہ یہ پیسنے کے قابل ہو جائے جب اچھی طرح سوک جائے تو گلینڈر میں ڈال کے یا حابن دستے میں ڈال کے اس کو باریک پاورڈر بنا لیں اور باریک چلنی سے چھان کے اس کو رکھ لیں یہ آپ کا سو گر کا نسکہ تیار ہو گیا جو آپ کی سو گر کو نورمل کر دے گا اور اس کے بے شمار اور بھی بہت سارے فائدیں ہیں میں اس ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا آپ میری دوسری بہت ساری ویڈیو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں وقت وقت پر میں ان کو بتاتا رہوں گا فیلال یہ سو گر کے لیے آپ اس کو استعمال کریں یہ آپ کو بدن میں طاقت بھی دے گا ہوتی نا اس کو اگر کوئی چوٹ لگ جائے زخم ہو جائے وہ جلدی ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا ہے تو یہ نسکہ اس میں بھی کام کرے گا ان کا زخم بھی بہت جلدی بھر دے گا بہت ہی اچھا نسکہ ہے تو امید کرتے ہیں یہ نسکہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ناظرین اگر آپ اس چینل پر پہلی بارہ ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں اور بی لائک میں بھی دوا دیں اور اگر آپ اس کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو بھی لائک کر دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈالیں اس کا نوٹیفکیشن اوٹیٹ آپ کے پاس آسانی سے پہنچتا رہے تو آج کے لئے اتنے ناظرین چلتے ہیں پھر حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم